بیچ میں بھی اپنی بات کہتے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو جوار آج کچھ جی ہیں لگاتار میرے خلاف پچھلے پاس سال میں بھی بہت ساری سکائدیں کی کوشش کرتے رہے کیسے برنام کریں کیسے فسائیں یہ چناؤں کے پہلے درخواست دیئے انہوں نے اور یہ پوری کوشش تھی کہ چناؤں کے پہلے ان کے خلاف میں کوشش کرا کے افعیہ لکھاتے تھے دیکھو دو ایار اکیس کی جانچ رہی ہے یہ 22 کے چناؤں کے پہلے پہلے یہ افعیہ لکھانا چاہتے تھے میں نے ساسن سے مان کی تھی کہ میری جانچ جو ہے جو کوئی دفاع کر رہا ہے کر سکتا ہے کرے جانچ جس پر جانچ ہو لیکن اس کی جانچ کم سے کم جلی سے باہر کسی مندل میں ہو جائے جس سے کم سے ادھکاری ان کے دواوں میں نہ رہے ہیں لیکن سائد اس پر ہمیں نیا نہیں مل سکا لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو افعیہ لکھائی گئی ہے وہ دواوں میں ہے ڈیپارٹمنٹ میں جو بھی اپنا دیکھا جو کا دیکھا ہے میں پچیس سال سے انکم ٹیکس جتاں دے رہا ہوں میں نے دس سالے میں لے رہ لیا دو چناؤں اور بھی چار چناؤں میں نے لڑے ہر چناؤں میں میرا لیکھا جو کا سرکار کے پاس ہے ہر جب انکم ٹیکس میں آپ لیکھا جو کا دیتے ہیں تو آپ ایک بی چیز چھپا نہیں سکتے اپنی زندگی کی اور چناؤں میں بیسے بھی نہیں چھپا سکتے کتنی کمپنی میں سیر ہے کتنا کیا امدنی ہے کیا ہے کتنا ریڑ ہے کتنا سب چیزیں آپ کو دینا پڑتی ہیں تو میں نے کہا کہ میرا سارا لیکھا جو کا بیباغوں کے پاس ہے میں سب سے پہلے ٹیکس بڑھتا ہوں جیون میں ایسا کبھی سوچا ہی نہیں آج بھی آپ میرے بیباغ میرے اگر آئی ٹی آر دیکھیں گے میں انکم ٹیکس کی آنے کی ڈیٹ ہو اس کے پہلے جمع کرتا ہوں میں کبھی جیون میں سوچا ہی نہیں اور مجھے کرکی چوری کرنی ہوتی تو میں گریب بیٹیوں کی سادھی کا زمانی سے اٹھا تھا کسی نے مجھ سے کہا نہیں کہ تم گریبوں کی بیٹیوں کی سادھی کرو اپنے سادھیوں بیٹیوں کی سادھی بھی میں نے لیکھا جو کا دیکھ اس انکم ٹیکس میں جو اتنا پیزہ خرچ کیا اس کا لیکھا جو کا اس سل سے دیکھے چلا رہا ہوں 24 سے آنسے 15-16 سال پہلے سے تو میں نے کہا کہ راجیتے کی لڑائی ہو سکتی ہے ہماری ان سے ہے بچاروں کی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن جس طر پر وہ ہمارا جس طرح سے بڑنام کر کے راجیتی کرنا چاہتے ہیں یہ سڑین سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بیبان میں ایف آیا لکھی ہے وہ یہ پورا بھروسہ ہے کوئی نسبک شتگاری جانچ کرے گا تو وہ دھنے باد دے گا اور دعیمانی کی کوئی سیما نہیں ہوتی نیالے پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ مجھے جھوٹا پسا سکتے ہو پر نیائے مجھے ضرور ملے گا میرا مجھے ضرور ملے گا اور جب تک جندا رہوں گا گھر چوری نہیں کروں گا پورا پیسا گھرمنٹ کو دے گھر جاؤں گا میں نے کہا نا کہ وہ کم سے کم اینرسیس تو کریں بھائی میں نے کہا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے مانا کہ آرتھیک باتوں کی جانکار نہیں ہوتے لیکن کم سے کسی جانکار سے صلاح تو لینی چاہیے جب ہم ہر سال ٹند آگل کر رہے ہیں یہ ڈیفرینس کسی اور ڈپارٹمنٹ نے نہیں دیکھا آپ نے لیکھ لیا اتنے سارے بھائی کام کرتے ہیں ساتھ میں جب آپ کسی بزنس میں جاتے ہیں تو سب بزنسوں کا لے کا جو کا جی ایس ٹی کتنا پے کیا کتنی آمدنی ہے ہر لے کا جو کا ہے سارے بھائیوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے وہ سارے بھائیوں نے سب سب بھائیوں نے ہمیں کلین چٹی ہے اور ایک بزنس بھائی خالکل گھبڑا کے جانچ کرتا ہے اور شہدہ کو سہتیس لگ دے سہتیس کروڑ لگ دے تو میں نے سوچا نا کہ میں سوچتا ہوں کم سے کم ایک بار وہ کسی میں نے یہ بھی مانگ کی تھی ایک ایسی ایسی سنسطح کی جانچ کرے جسے عارتھک جانکاری ہو عارتھک لے کے جوگے کی جانکاری رکھتا ہو اور جو جانکاری رکھنے والا رواق جانچ کرے گا مجھے نیائے ملے گا 100% مجھے پورا بروس ہے کروٹھا بیدائی راکھت کا سیڈا کہنا ہے کہ آپ نے مون سٹی کی آپ کے عیل بنی ہوئی ہے آپ نے چھوٹا تلاف سرک کو آپ نے فکرمنٹ کر لیا ہے کسی کو لے کر کہ شانسن نے یہ کاروائی کر رہا ہی ہے سہاں دکھوائی ہے دیکھئے مون سٹی کیسے بنی ہے کیسے بنتی ہے کسی بھی بلڈر کے بارے میں آپ جانیں گے میں نے کہا مون سٹی ہے میرا خود کا مکان نہیں ہے ہم لوگ کمپنی کے پارٹنر ہیں ہم نے کوشس کرتے بہتر مکان بنا کے دیں جہاں سی چھوٹا سہر ہے اگر آپ کو مکان کسی کو دیتے ہیں تو خریدنے والا بھی انسس کرتا ہے کتنی قیمت ہونی چاہیے دو چاہت دس پرشن منافع کماتے ہیں لوگ آج بلڈروں کی ستھی بڑی خراب ہے میں نے کہا کسی پر کام کرنے والے پر عروف تو لگا سکتے ہو لیکن کبھی اس کام کی گہرائیت کو جاؤ وہ بھی تو بیباق دیکھ رہا ہوگا کہاں سے کیا خرید رہے ہیں کہاں سے کیا بیچ رہے ہیں کیا ہو رہے سب سب کچھ دکھتا ہے سامنے میں نے کہا اس کی بھی جانچ کرا چکے ہیں یہ یہ سب جگہ سے ہا رہے تھے تب انہوں نے بدنام کرنے کے لیے سرنینت کیا بیباق سیہتیس کروڑ کو سیہتیس عرب لکھ رہا ہے یہ اور بڑی آج شریف کی بات ہے کم سے کم بلے کا جو کا تو ٹھیک رکھو بھائی صاحب ہمیں یہی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سیہتیس کروڑ کو سیہتیس عرب لکھ رہے ہیں تو یہ بیباق کر کیا رہا ہے بھائی صاحب یہ آپ کا آروم بیباق کی جانچ پر رہا ہے یا بیدائی کی نیت پر رہا ہے میں نے بیدائی اور بیہردائی کی نیت پر نہیں بیدائی کے سرین تو پہ ہے کیونکہ یہ سب عویت کام کر رہے ہیں یہ چہرہ بولا بولا بناتے ہیں پر سب سے زیادہ سکایت کرنے والے بیدائیوں میں ہیں ان کا سب سے زیادہ سکتے ہیں یہ ایماندار ادھکاری کو بہیماں بتا دیتے ہیں لوگ سامنے اور جو بہیماں نے اس سے مل جاتے میرے کام کرتے ہیں میں نے کہا ہم لوگ اس سے گھبڑھانے والے نہیں ہیں ایک اور فی آر ہو اس کا بھی سامنے کریں گے نیال ہے میں بھا جاؤں گا اپنی بات رکھوں گا اپنے پیپرز رکھوں گا ایک 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 روپے بھرتا ہوں ٹیکس کا ایڈوانس جمع کرتے ہیں ایک دن سکچائی سب کے سامنے پھر آئے گی